بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری پیار اسی یوٹیوب کی فاملی ویلکم بیک این اینا در ویلوگ کیسے ہیں سب امید کرتی سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ کی دعاوں سے میں اور میرے بچے بھی بلکل ٹھیک ہے الحمدلہ تب بیچ میں بے حد یقین مانے خراب ہوئی بھی تھی کیونکہ سردی کافی زیادہ تھی اور پھر گھر کی شفٹنگ آپ کو معلوم ہے یہاں پہ پھر جو ضرورت کی چیزیں تھی وہ میں نے کام کروائی یہاں پہ نیٹ لگوانا لازمی تھا اور کیچنگے جو کبر تھے وہ بھی کافی دن سے رکھے ہوئے تھے وہ بھی میں نے لگوائے کیچنگ کے اندر پھر اس کے بعد میں اپنے گھر پہ آگئی صفائی کرنے کے لئے لازمی باتیں جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہ جگہ صاف ستری کر کے دوسرے کو دینی چاہیے جنہوں نے یہ گھر لیا ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں جاننے والے ایک سے دو دفعہ میں گئی مجھے امید نہیں تھی کہ کبھی واپس بھی اس دہلیس پہ دبایا چڑ پاؤں گی میں الحمدلہ جنہوں نے گھر خریدا تھا ان کو میں نے پورا گھر صاف سترا کر کے دیا دو سے چار دن میں نے خلصے لگے تھے مجھے کیونکہ واپس آنے میں تبیت کافی زیادہ خراب تھی یہاں پہ میں پورا دکھا رہی تھی کہ یہ دیکھیں چھت میں نے ڈبل چھت بنوائی تھی یہاں پہ کچھ بنائی تھی چار ساڑے چار لاکھ روپے کی چھت خالی بنوائی تھی یہ میں نے یہاں پہ پورا بند کروایا تھا بارہ تیرہ سال بارہ سال میں کھلی چھت پہ رہی ہوں یعنی ایک ہی کمرے کی چھت پہ اور ہم جے ابھی تو ماما نے محصال ہی ہوا تھا کیونکہ ہم جب سے ماما کی شادی ہوئی تھی تب سے ہم جے نا اسی چھت دھوپ ہو چاہے سردی ہو چاہے بارش ہو ہم اسی چھت پہ رہتے تھے تو ماما نے اب کوئی جا کے ایک سال پہلے کوئی چھت ڈلوائی تھی اگر ہم اس ٹائم ویلوگ سٹارٹ کرتے تھے آپ لوگوں کو دکھا پاتے ہیں لیکن ہم نے اس ٹائم ویلوگ نہیں سٹارٹ کیے تھے لیکن ابھی بھی ویڈیوز کچھ رکھی ہوئی ہیں وہ آپ لوگوں سے انشاءاللہ لازمی نیکسٹ ویلوگ میں شیئر کریں گے کہ کس حالت میں ہم لوگ رہتے تھے اور یہاں پہ چار ساڑھے چار لاکھ روپے جو چھت پہ لگائے تھے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں دیا مجھے کوئی کچھ نہیں دیا ٹھیک ہے نا یہاں پہ میں نے دنیا میں بھلے ہی نہ ہوں حساب کتاب لیکن آخرت میں اس کا حساب کتاب لازمی ہوگا ٹھیک ہے وہ رب العالمین پہ میں نے اپنا چھوڑ دیا کیونکہ چار ساڑھے چار لاکھ روپے کی جو رقم ہے وہ کم نہیں ہوتی ہے جگہ پہ رہتی تھی کہاں رہتی تھی بہت کوشش کی میں نے کہ میں یہاں پہ رہتی رہوں لیکن اللہ اس سے بہتر دینے والا ہے انشاءاللہ اللہ سب بہتر کرے گا آپ لوگوں کا ساتھ چاہئے ویڈیو پسند آ رہی ہو بہن کے لیے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا یہاں لوگ تھا اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگ رہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور کومنٹ بھی لازمی کیا کریں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی کیسی لگی ہے تاکہ ہم اور بہتر کونٹینٹ بنانے کی کوشش کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اور یہاں پہ بس پھر گھام وام کرنے کے بعد طبیت بہت زیادہ خراب تھی ایون میری ابھی بھی طبیت ٹھیک نہیں ہے یہاں پہ اور یہاں پہ بس کھانے کے بعد ہم لوگ پھر مجھے کپ کی بہت سکنیت تھی بچوں کے سوکس وغیرہ نہیں تھے برتن نہیں تھے گھر میں پھر میں بشرا کے ساتھ بشرا بھی ان دونوں میں میں اتنی کوئی ڈپریشن میں رہی کیونکہ بشرا بھی ماشاءاللہ میری دوست نے عمرہ کیا اللہ اس کا عمرہ قبول و مقبول فرمائے یہاں پہ بشرا کے ساتھ ہی میرا آپ کو پتہ ہے آنا جانا ہوتا ہے میں نکلتی ہی نہیں ہوں بشرا کے بغیر بشرا آئی بشرا آئی اس کے بعد میں بزار گئی بچوں کے گھر میں سردیوں کی کپڑے وغیرہ لے کر آئی یہاں پہ یہاں پہ الحمدلہ بہت اچھے میری سبسکرائبر مجھے ملی ہیں ایک سے دو سبسکرائبر مجھے ملی ہیں جو جانتی ہے میں کہاں رہتی ہوں یہاں پہ زینب ہو گئی اور عزمہ ہو گئی ان لوگوں کی محبت کا بہت شکریہ کہ اتنے پیار محبت سے ہم اسے بات کرتی ہیں یہاں پہ کچھ یہ ٹائم ہو گیا تھا اور یہاں پہ اور آپ پیچھ آواز ignore کریے گا کیونکہ یہ ہم دیسی کراچی پہ رہتے ہیں ہمیں گوڈ مارننگ اور آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہتے ہیں تو ہمیں نہیں اٹھاتے ہیں ہمیں یہ لوگ اٹھاتے ہیں انشاءاللہ جلدی اٹھیں گے پتہ کیوں اٹھیں گے کیوں اٹھیں گے کیوں گے آپ اسکول جانے ہیں آپ اسکول جانے لگیں گے انشاءاللہ تو وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ آگے ولوگ ضرور شیئر کریں گے اور آگے ولوگ بہت در انٹرسٹنگ ہونے والے تو آپ اسی طرح بنے رہی گا ہمارے چینل کو جلدی جلدی سے سبسکرائب کریں رائک کریں شیئر کریں کومنٹ بھی ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے آگے ممہ بولیں آپ اچھا جی یہاں پہ ساکس وغیرہ لے کر آگئی تھی بچوں کے ساکس نہیں تھے میرے پاس بھی ساکس نہیں تھے میں کبھی ساکس پندی نہیں ہوں لیکن مجھے مجبوراً لینے پڑے کیونکہ ایک وقت ہوتا ایک عمر ہوتی آپ کو ہر چیز کی پھر نیڈ ہو جاتی ہے یہاں پہ مچھر کافی زیادہ تھے گلوپ وغیرہ لے کر آگئی تھی جمعہ بزار گئے ہوئے تھے ہم لوگ کافی زیادہ سامان لے کر آگئی تھی پہلے تو ہر ہفتے چلے جائے گا مطلب ہفتے میں دو دفعہ رکھتا تھا تو دو دفعہ جاتے تھے اب لیکن ہم لوگ جمعے جمعے جاتے ہیں اور آرام سے وہ شور میں سامان لے کر آ جاتے ہیں یہاں پہ بس یہاں پہ یہی بولوں گی آپ لوگوں کی محبت کی آپ کی سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت ہے اس جن میرے بچوں کو لازمی شیئر کیجئے گا یہاں پہ کوئی چیز فیک نہیں ہے کوئی چیز بھی نہیں ہے یہ اسکاف لیے تھے دیکھیں کتنے پیارے آپ یقین کریں گے یہ اسکاف مجھا بتائی کتنے کے لیے ہوں گے چلے میں بھی بتا دیتی ہوں یہ پچاس پچاس روپے کا اسکاف لیا تھا یقین مانے اور میں کم سے کم کتنے لائی تھی پانچ چھے لائی تھی کیونکہ ایزل کے پاس نہیں تھے ایزل کے تھی ممہ اسکاف پہننا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں اسکاف لے کر آتی ہوں کہوں گی کہ کوئی چیز میری فیک نہیں تھی نہ میں نے کوئی چیز مطلب کیا بولوں کہ کچھ وقت پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ولوگز میں لوگوں کی پوری پوری فیاملی آکے تماشے بن کے گئی ہے یہاں پہ لا معاف کریں جنہیں ویوز لیئے اتنے اتنے اور میں چاہتی بہت کچھ دکھا سکتی تھی اور میرے ساتھ جو ہوا ہے بہت لوگ جانتے ہیں کہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ لیکن کوئی چیز میں اگر موں سے بولتی بھی اس کا میں بلوگ بناتی تو وہ سب ایگری کرتے ہیں میرے ساتھ آکے مجھے معلوم ہے یہ کہ میں نے کوئی چیز فیک نہیں تھی میری شاپ بند ہوئی کھلی بند ہوئی کھلی بند ہوئی کیا کیا ہوا سب جانتے ہیں یہ کہنے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ مجھے پرسنلی بھی کالز اتنی تنی آتی تھی کہ آپ ہیں یہاں پہ اس طرح سے اپنے بات کریں آپ یہ کریں آپ یہ شو دکھائیں لیکن میں آپ کو بتاؤں اس میں عزت نہیں دکھری تھی مجھے کہیں پہ بھی کوئی عزت نہیں دکھری تھی کہ آپ آ کر اپنی چیزیں بتائیں ہاں یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ غلط ہوا میرا جو میسیج ہے وہ کہ آپ اپنے بیوی بچوں کا حق اپنی زندگی میں دیں ورنہ کھانے والے بیٹھے ہیں وہ کھاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ کہنے کا مطلب یہ تھا میرے جو پرسنلی کالز آتی تھی آپ اس کی طرح بات کریں آپ ایک دن میں دو دو ویڈیو دالیں آپ دبا کے ویڈیو دالیں آپ کی ویوز لیکن مجھے وہاں پہ کوئی سکون ذہنی سکون مجھے نظر نہیں آ رہا تھا یہاں پہ میرا کام تھا میرا نام ہے زارہ ویلوگ انٹیلر میں اپنے اس پہ ہی کام کرنا چاہتی ہوں اسی پہ کام کروں گے میری بہت پیاری پیاری بہنیں ہیں جو کام کر رہی ہیں سب سے پہلے تو آلیہ مبشیر ہو گئی کائنات ہو گئی فاطمہ ہو گئی ماشاءاللہ سے یہ ہو گیا اور نتاشا وقاس ہو گئی آلیہ مبشیر ماشاءاللہ تھے اپنے کام سے جانی جاتی ہیں اپنی ایفر سے جانی جاتی ہیں یہ اور میں بھی انہی میں صحیح بننا چاہتی ہوں نہ کہ یہ بننا چاہتی ہوں ارے یہ تو بندی پہلے سے اس طرح سے آئی تھی یوں آئی تھی آج یہ بیٹھی ہوئی ہے یہاں پہ کتنے تماشے پیچھے کچھ ولوگز میں ہوا ہیں آپ لوگ جانتے ہیں لوگ پرسنلی مجھے بولتے ہیں ان کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ یار زہرہ اس طرح سے کرو اس طرح سے کرو یہ کرنے کا مطلب مقصد نہیں ہے کچھ بھی یہاں پہ مجھ سے بھی زیادہ جو بہنیں مجھ سے بھی زیادہ جو لیڈیز ہیں اپنے بچوں کو پال رہی ہیں بہت باعثت طریقے سے پال رہی ہیں یہاں پہ اور اللہ پاک ان کی مدد فرمائے جس طرح سے وہ محنت کرتی ہیں شوہر کے بغیر مرنے کے بعد شوہر کے بغیر کر رہی ہوتی ہیں یہاں پہ بس ساری گروسلی وغیرہ لے کر آ جاتی ہوں کچھ ہفتے بھر کی اس طرح سے اور ولوگ کیسا لگا شیئر ضرور کیجئے گا لائک شیئر سبسکرائب لازمی کرنا نہ بھولئے گا یہاں پہ آپ کی سپورٹ کی بہت سک ضرورت ہے یہاں پہ یہاں پہ کہوں گی میں اور بس یہاں پہ بچوں کے لئے میں ساکس وغیرہ تھے وہ لے کر آ گئی ہوں سمجھ میں نہیں آرہا بھی کیا کیا بولوں لیکن آپ کو پتہ ایک بینے کے بعد آنا کام شروع کرنا کسی بھی چیز کو اسٹرارٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور گھر کی پوری ڈیٹیل انشاءاللہ آگے دکھاؤں گی آپ کو کافی زیادہ چیزیں ہیں ابھی بچوں کی کام کرنے مزید کیا کام کرنے کہاں جانا ہے سب ولوگ میں شیئر کروں گی ابھی بہت زیادہ مصروف ہوں ابھی بھی میں یہاں پہ دعا میں کیجئے گا مجھے یاد